جی ہمارے درمیان ایک نوجوان فرحان ایوب صاحب موجود ہیں پھر میں آپ کو موڈیشنل سپیچ ہم پر زوڑ سی دوں گا یہ آپ نے ایک سٹیپ دیکھیں کیپپپ اسے بولتے ہیں یہ ایک ی دو کرنا بہت سان ہے لیکن میں نے یہ یوکے کا ریکارڈ پریک کیا تھا میں نے ایک منٹ میں تھرٹی فور کیے تھے یوکے کے تھے ٹوئنٹی ٹو اس کے بعد انڈیا نے میرا یہ ریکارڈ پریک کیا تھا تھرٹی سیون کر کے ایک منٹ میں پھر میں نے تھرٹی نائن کیے اور اب لیٹس فورٹی ون ہے میرے پاس اس وقت ایک منٹ میں اور انشاءاللہ فیوچر میں فیوچر میں اس کو اور زیادہ منٹین کروں گی میں نے آپ کے ایک سٹیپ دکھایا ہے اس طرح کی کافی سارے اور ریکارڈ میرے پاس گینیس کے ہیں گینیس کے اوپر کوئی بھی انسان ورلڈ گارڈ پریک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ان کے پاس اکاؤنڈ برانا بڑھتے ہیں اون لائن کے آپ ایویڈن سمیٹ کرتے ہیں اور اس طرح میرے پاس اب تک سولہ ہو چکے ریکارڈ بہو پینڈنگ پر انشاءاللہ وہ اس مہینے کے آخر میں جنب وہ ہو جائیں گے آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں گینیس ورلڈ گارڈ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے اچھا زیادہ اس کے ویڈنفی پاکستان میں آئیس سے آئے گی انشاءاللہ میں اسی کیلئی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ پاکستان کے لیے مبتا ہمیشہ سوچیں اب میرے پاس سیون کنٹیس کے ریکارڈ میں نے بریک کیا اس میں انڈیا نہیں خالی اس میں پاکستان یوگر یو ایس سے جرمنی ایٹلی اور جپان شامل ہیں اب میری خواہش یہ کہانے کا میرے مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ملک کے لیے کوشش کریں یہ ضروری نہیں کہ ہر کی ورلڈ گارڈ بریک کریں آپ پاکستان کے لیے اور بھی کچھ کر سکتے ہیں ہر میدان میں آپ پاکستان کے لیے سوچیں آپ کو پاکستانی اتنی ضرور عزت دی ہے آپ کے لیے آزادی اتنی بڑی نعمت ہے اور زندگی میں یاد رکھیں اپنے گول ہمیشہ بہت بڑے رکھیں اگر آپ کو کئی گول یہ ہے کہ میں نے فلانے اپنے کلاسولو سے آگے نکل لیا فلانے سے آگے نکل لیا یہ چھوٹے گول ہیں آپ کے گول بڑے ہونے چیزے سے میں آپ کو اپنی اگزیمبل دوں میں جس طرح سے اس وقت میند کر رہا ہوں میرے گول اب میں اپنا مقابلہ اپنے کلاسولو سے نہیں لگاتا میرا مقابلہ موجودہ جو آپ کے اس وقت پولیٹیشنز ہیں ان سے ہے کیونکہ فیوچر میں میں پولیٹکس میں آنا چاہتا ہوں اس حوالے سے پھر میں میند کرتا ہوں اسی طرح میں زندگی گزارتا ہوں آپ لوگوں کو جس طرح کا آپ کی گول ہو اس میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے اس کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا چاہئے آپ کو یہ نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں سے مقابلہ کریں آپ کے اگر آپ کی سوچ بڑی ہوگی تو آپ کی منزل بڑی ہوگی اگر آپ کی سوچ بڑی ہے تو آپ کی منزل چھوٹی ہے اس لئے میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ آپ جب بھی کچھ کرنے کے لئے ارادہ کریں تو سب سے پہلے نماغ میں پاکستان کو رکھیں پاکستان اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان سے ہی سب کچھ ہے صبح اٹھیں سوچیں پاکستان کے لئے میں نے کیا کیا ہے کیا کرنے ہے رات کو سویں تو سوچیں میں نے پاکستان کے لیے کیا کی ہے ہر روز پاکستان کا سوچیں صرف 23 مارچ اور 14 انگلز تک پاکستان محدود نہیں ہے پاکستان آپ کے خون میں رہتا ہے خون میں بستہ آپ کی اس لیے آپ کو ہر روز پاکستان کے لیے سوچنے پاکستان کے لیے کرنے آکر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے نعرے لگائیں گے میرے ساتھ تین پاکستان 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 بہت شکریہ اللہ حافظ